اچھی شکشہ کے لیے فارن نیورسٹیز کو لانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کی اپوزیشن بہت لوگ کر رہے ہیں یہ ہندوستان سے سب سے عزا ہندوستان کے لڑکی جاتے ہیں فارن کنٹریز میں پڑھنے کے لیے وہ ہم نے بدلنا ہے اب بھار کے لوگ ہندوستان میں آنا چاہیے اور تب ہی ہوگا جب وہ مجھ طرح کی شکشہ ہندوستان میں لوگوں کو دلواز پر یہاں پر سیر انٹریفرنس ہوگا کی طرح ہوگی کیا ہوگا اب ہم نے دھانٹہ بدل دیا نا اب دیکھ سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب ہم ایک کل ہم کل کل پارلیمنٹ میں چار بل آ رہے ہیں جو ہم ان کو اس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی میں جائیں گے انٹریوز کریں گے وہ چار بل کون ہیں ایک ایڈوکیشنل ٹرائبنلز کہ جو جو پرابلمز ڈسپیوٹ ہوتی ہیں وہ تیہ کے رہیں گے دوسرا ایڈوکیشن میل پریکٹیسز تیسرا نیشنل اکریڈیٹیشن آتھارٹی بنانے جا رہے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ہر انسٹیوشن ہندوستان کی اچھ طرح کی اس کو ہم اکریڈیٹیٹیڈ کالٹی اکریڈیٹیشن کریں گے اور اگر وہ کالٹی انسٹیوشن نہیں ہوگی تو وہ سنستہ آگے آگے شکشہ نہیں دے پائے گی ساتھ ساتھ میں ایک سیلٹ ڈسکلوجر ریجیم ہر سنستہ کو اپنے ویب سائٹ پہ ڈسکلوز کرنا ہوگا کتنی ادھابک ہیں اس کے کیا کیولٹی ہے انفرسٹرکچر کیا ہے کتنی ٹویشن فیز ہے جو سرویس چارج کر رہے ہیں کیا ہے تاکہ وہ ڈسکلوجر خود کریں اور اگر وہ ڈسکلوجر غلط ہوگا تو ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے انڈر دی ایڈوکیشن میل پریکٹیسز ایک تو سارا شکشہ کا ڈھانچہ بدل گیا اور چاتھا چوتھا کانو فورن ایڈوکیشن کا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر بھی سنستان یہاں ہیں اور کیول فورن یونیورسٹیز ہی نہیں ووکیشنل ٹریننگ میں سب سے جو بڑی انویسٹمنٹ آئے گی ووکیشنل ہسپیٹالیٹی سیکٹر میں ٹوریزم سیکٹر میں انجینئرنگ سیکٹر میں پرائیوٹ یونیورسٹیز بھی آپ ایک سینڈر تیہ کر لے جیسے نیشنل اکریڈیٹیشن آثورٹی کائے کو لارے ہیں ہم اسی لئے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اسی لئے لارہے ہیں کہ کوالیٹی ایڈوکیشن ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے اور اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا تو اس کو فیس اس میں کوئی فیس کی بات نہیں ہے پرانتو اس کی اشورت کیا پولٹی سائیوزیشن جو ابھی تک ہو رہا تھا کہ انویورسٹیز کے اندر ابھی تک جو پہلے کہتا ہے کہ لیفٹ اورینٹیشن ایڈوکیشن تھی اندرستان کے اندر ابھی وہ اسی سٹکچر سے بدل دیا نا اب بائیس چانسلرز ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے اپوائنٹ ہو سرکار کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو جو ایکسپرٹ کمیٹیز بنیں گی جو ایکریڈٹ کریں گی جو ایجنسیز بنیں گی اس میں سرکار کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی ابھی آئی آئی ٹیز میں میں نے کہا ہے کہ سرکار کوئی دخل اندازی نہیں کرتا ہے آپ جینجیو کا انٹرستان تو کرنی پایا جینجیو میں وہاں کے لوگی نور حسن نے بنایا تھا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک جینجیو کا سوال ہے وہ ایک یونیورسٹی کے معاملے میں سرکار نوملی انٹرفیر نہیں کرتی جب تک ایسی سیچیویشن آ جائے کہ ہمیں ضروری کرنا پڑتا ہے ایسے پرابلمز ہمیں باقی یونیورسٹیز میں بھی ہیں اکاؤنٹیبلیٹی تو آپ کی ہے نا پارلیمنٹ جواب آپ کو دینا پڑتا ہے یہ جواب پہلے تو ہمیں آپ لوگوں کو دینا پڑتا ہے جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں پوزیٹیو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ انٹرفیو کیوں کر رہے ہو جب ہم انٹرفیو نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی آپ کی ہے آپ اب تیہ کر لو کہ آپ کیا سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جنتہ یہ چاہتی ہے کہ پوچھ ستر کی ایڈیوکیشن ملے تو میں وعدہ کرتا ہوں اندوستان کی جنتہ کو کہ میں آپ کو دلوا کر رہوں گا کیونکہ اب تیسوال جی آپ جو ایڈیوکی کے نام پر کلتا کوئی وعد اب یونیورسٹی میں نہیں چلے گا جو ابھی تک کلتا ہرہا تھا کہ یہ بات چلے گا یہ بات چلے گا دیکھو ایسا ہے وہ نئے یونیورسٹی جو ہمارے بنانے جا رہے ہیں اس کے سٹیٹیوٹس ہی الگ ہیں اس میں کوئی جس قسم کی ایکیڈیوکی اگزیکٹی او جو افیلییشن پروسس ختم ہمارے ستارے ہیں ہمارے وہ زمین کے ستارے ہیں وہ مہارے بچے ستارے ہیں ستارے ہیں باقی ستارے ہیں آمیر خان کو آپ نے اپنا امبیسٹر بنایا ہے ایک بہت بڑا مدہ ہندوستان میں ہے ستارے ہیں سفائی بالکل اس سے زیادہ بڑا مدہ ہو نہیں سکتا اور وش میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہی ایسا جیس ہے جو ہم اس پہ اتنا خیال نہیں کرتے تو ہم انسپریشنل لیدرشپ لانا چاہتے ہیں نا شکشاہ چھتر میں آپ پوری سفائی پہ لگے ہوئے ہوئے چاہے وہ سینیٹیشن ہو چاہے سکشاہ کا سینیٹیشن کے بارے میں سکشاہ کے دورا یہ مسئلہ ہے آپ سفروں میں اس کے اندر دیکھتا ہوں میں